دوستو آپ کا اپنے شوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبگان چینل دوستو مارکیٹنگ جو مارکیٹنگ جو کرتے ہیں جو لوگ جیسے ایم بی اے یا اس ٹائب کے کورس کرتے ہیں لیکن ہمارے دیس میں سردیوں سے انپڑھ لوگ بھی مارکیٹنگ کرتے آئے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں بسوں میں بجاروں میں ادھا ادھا کافی لوگ منجن بیگتے ہیں دانت ساپ کرنے والا اور آپ کے کتنے بھی دانت گندے ہو وہ چمکاری کی گارنٹی دیتے ہیں اس کا تو وہ ایک نوٹ نکالیں گے یا کپڑا نکالیں گے اس پہ وہ تھوڑا منجن لگائیں گے منجن لگاتے کے ساتھ ہی کپڑا بالکل وائٹ ہو جائے گا پہلے پیلا ہوگا جیسے یہ ہے یہ ہے جیسے اس پہ دبے پڑے ہوئے پیلے کی دانتوں پہ پڑے جاتے پیلے پیلے ایسے وہ دکھائیں گے جیسے اس کے اوپر پڑے ہوئے پیلے پیلے دبے یہ اس ٹائپ کے آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ یہ اس ٹائپ کے تو یہ ایسے دکھائیں گے کہ اس منجن کو لاؤ کے وہ اس کو صاف کر دیتے ہیں تو اس کی کیا ہے کہ اس کی مارکٹنگ ہوتی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ کیمکل ہوتا ہے باقی انہوں نے پاورڈر سپیسہ تھوڑا نمک تھوڑا اس میں لونگ کا تیل بلا گیا ہے تھوڑا اس میں ایسیڈ یہ اس میں رنگ کا اڈیانی جس کو سوڑے ہاڈو سلفیٹ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اسی طرح کچھ ہموٹی بھیگنے والے ہوتے ہیں آپ کو ایک دن میں وہ کروڑ پتی بنا دیں گے آپ کو بینا پڑے آپ پاس بھی ہو جائیں گے پھرسٹ کلاس ڈویجن میں بھی آیا جائیں گے سرکار نوگری مل جائے گی شادی نہیں تو شادی ہو جائے گی لوٹری لگ جائے گی کروڑوں کی آپ کا کوٹ میں کیس چل رہا ہو کوئی تو وہ کیس بھی جی جائیں گے سارا کچھ تو وہ کیا کہ چونہ ہوتا چونے بالٹی میں پانی ہوگا چونے کے اوپر جس جسے پتھر ہوتے ہیں انگوٹی کے پتھر ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر رکھیں گے جو اس میں تیڑنے لگے گا کہ ہاں جی آپ کی قسمت کا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ بیس سال سے تیس سال سے ان کے پوروج ان کے دادا پردادا اسی کام کو کرتے ہوئے چلے گئے ان کے نام پتھر نہیں نکلا تو لیکن یہ کیا ایک مارکیٹن ہوتی ہے تو میں یہ باہا شاہ کا ہے باستر بھی ہوتا ہے اس میں کلالی بھی ہوتا ہے باستر کے رنگ کارٹ ہے یعنی ہائیڈو بولتے ہیں اس کو تو اس میں کلالی کا بھی ہوتا ہے باستر یہ دونوں ہی اچھے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا رنگ کارٹ ڈالتے ہیں수를京 میں نے اس کی ویڈیو بنایتے ہیں میرے دکھایا تھے لیکن کافی لوگوں ایک کوشن ہوتا ہے کہ اس کے بتائیے تو یہ میں اس کو کپڑا ڈالتا ہوں اس کے اندر یہ والا کپڑا جو اس کے اندر ڈالتا ہوں کیونکہ وائٹ کپڑے کا میں تب ہی بولتا ہوں کہ وائٹ کپڑے کو آپ جب بھی جب بھی ہائپو بلیش کرتے ہیں تو ہائپو بلیش کے بعد اس کو بلکل اس کا اثر ختم کرنے کے لئے کیونکہ جو بلیش ہوتی ہے یا ہائپو ہوتا وہ پیلے برن کو کارتا ہے لیکن وائٹنس اس کو نیوٹل کرنے کے لئے تو آپ اس کو رنگ کاٹ کرنا بہت ضروری ہے یعنی ہائیڈو کرنا ضروری ہے سوڑے ہائیڈو سلپیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو جیسے ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ ڈالتے کے ساتھ ہی ہے وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا ہے باقی ایسے ہی یہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ لگا ہوا تھا کہ جیسے ہم اس کو ٹائم بڑھائیں گے یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا تو یہ کوئی سائنس ہوتی ہے نہ کہ کوئی جادو ہے یا کوئی میجک ہے اس ٹائپ کا کچھ نہیں ہوتا ہاتھ کی سپاہی نہیں ہے یہ صرف ایک وگیان ہے اور وگیان جو بھی ہمارے کپڑے کے بیش میں جو بھی لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں کلیننگ کا ڈائی کلین کا ان کو یہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سکھا دو تو سکھانے کا یہ ہے کہ ہیلپ کے لیے میں بیٹھا ہوں جتنی مجھے نولیج ہے واقعی آپ کوشش کرو کیونکہ کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ بلکل کلین ہو گیا ہے بلکل ساب ہو چکا ہے بلکل داگ نہیں ہے ایسی یہ بھی کلین ہو گیا ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے کلین ہو گیا ہے تو یہ کیا کہ جو بھی اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس میں اور جنگ کا داگ آگیا وائٹ کپڑے میں تو آپ اس میں اور رنگ کارڈ ملا کے لگا دیں تو آپ کا وہ نکل جائے گا لے کے لیے وائٹ کپڑے کے لیے صرف باقی اور کلر کپڑے کے لیے تو آپ کے لیے اس میں میجک ہے میجک اسٹین ہو آ رہا ہے اسٹین آف ہے ہائیڈر فلورک ایسیڈ ہے اس سے آپ جنگ کے داگ نکال سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اچھا باقی ڈائیکلین کے لیے تیل نکالنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس میں پیٹولیوم جیسے اس میں ایم ٹیو سولونٹ ہیکسین سی ٹی سی پرک پرکلوٹلین اور کاربن وہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہے کئی بار کی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی تو آپ اس میں کیونکہ میں دیسی اس ٹائپ کے بتاتا نہیں ہو پھر بھی کافی لوگ جیسے ہوتل کے یا اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ اس میں ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں سلپورک ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں ہائیڈو فلورک ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں اس پہ اور کچھ نہ ملے تو جو ٹوالٹ کلینر ہے ہائیڈو کلورک یعنی نمک کا تیجاب ہائیڈو کلورک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں پانی لیں پانی جیسے کپڑا ڈپ ہو جا ہے اس کے اندر آپ جیسے دس لیٹر پانی لیا دس لیٹر پانی کے اندر آپ دو سو گرام ڈالیں اور کپڑے کو ڈپ کر دیں جتنا ہائیڈ ہے ہائیڈ کو ایسیڈ کھائی آئے گا اس کے بعد آپ اس کو سادھے پانی میں کھانا لیں اور سابون سوٹا ایس سے اس کو واش کر دیں تو یہ ان کے لئے ہے جو کی بلکل بہت کم ریٹ کی جو اس ٹائپ کی دلائی بغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ہے تو یہ دوستو بلکل کلر ہو چکا ہے یہ ہمارا وائٹ بھی ہو گیا بہت اس سے ایک ہلکا سا داگ ہے یہ یہ ہو گیا ہے اور یہ بھی ہمارا بلکل کلر ہو چکا ہے بلکل کلر ہو چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے یہ بلکل تو کئی بار کہہ کہ ہمیں وائٹ کپڑا ہے وائٹ کپڑے کو اور مالوں اس میں داگ ہے اور وہ کریم کلر کا ہے وائٹ نے کریم کلر کا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو داگ نکالنے کے ہائپ ہے بلج کر دیا وہ وائٹ ہو گیا تو آپ اس کو چاہے تو اس کو کریم کر سکتے ہیں یا تو اسے ٹوپنگ کرے یا پھر آپ چاہے کا پانی چاہے کا پانی لے چاہے کا پانی اوبار لیں عبار کے چھان لے چھان کے اس کو ہلکا سا پانی میں اتنا پانے لے جتنے میں کپ نہ ڈپ ہو جائے اسے گی لا کریں ہائٹ ہو کریں اس کے بعد اس میں ڈپ کر دیں تو آپ کا وہ کریم کلر ہو جائے گا تو یہ اس ٹائپ کی یہ چیزیں ہوتی ویسے کلر آتا ہے فیبریک کلر آتے ہیں وہ لانا سکتے ہیں اس میں اور ڈائنگ کی بھی آپ کو تھوڑی نولیج لینے پڑے گی تو آپ لے سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی جو کپڑے کا کام کرتے ہیں ڈائیکلین کا یا لونڈری کا وہ حلکہ بھلکہ ڈائنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں تو دوستو میرا یہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں نئے نہیں پرانے کپڑوں پہ کریں اور جب بھی ٹائم ملے باقی میرے لائک جو بھی سیوہ ہو جو بھی آپ میرے کو جو آدھیج دیں گے کیونکہ میں سمر پیت ہوں سب آپ کے لیے میرا کوئی بیجنس نہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے نہ کوئی مارکٹنگ کرتا ہوں باقی میں نے بھی اپنی پینتالی سال کی اس جو ہماری یہ انڈسٹری کے اندر بھی تھی ہے میرے کل ہجاروں کے تعداد میں لڑکے ٹینڈ کی ہیں اور وہ اچھی جت کی نوگری اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں کچھ اپنا سرویس کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ جس چیز کو سکھایا سکھایا نہیں انہوں نے خود سکھا ہے میں ان کا کریٹر ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور میں جتنے بھی سیکھنے والے ہیں سب کو نمار کرتا ہوں کہ محنتی آدمی میرے دل کے قریب رہتا ہے بہت ایک کہتے ہیں نا کہ سب سے پیارا وہ یہ جو محنتی ہے آپ کہاں ہو کیا ہو کچھ نہیں ہو لیکن میرے پروار کے سجشے ہو میں بھی آپ کے پروار کا ایک سجشے ہوں تو دوستو کپڑے کے ویشہ میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو بے جیجا آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے وارد